یاسین گلگت پلتستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے گلگت شہر سے پانچ گھنٹے کا سفر دے کر کے بابا یاسین کے حدود میں تاقل ہونا پڑتا ہے یہاں کے درے مختلف صبحوں اور ممالک کے بورڈرز کے ساتھ ملتے ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے درے درکت یہ درہ افانستان کا صبح واقعاں سے جا ملتا ہے اسی طرح درے تھوی درے نازبر درے قرقلتی اور اسمبر پاکستان کے مختلف صبحوں اور شہروں سے جا ملتے ہیں یہاں کی عبادی لگ بگ 65000 کے قریب ہے اس علاقے میں برشسکی اور خوار زبان کے ساتھ ساتھ شنا اور وقی زبانیں بھی بولی جاتی ہے برشسکی زبان یہاں کے قدمی اور مقامی زبان ہے یہاں کی تحضیب کی واقعاتی تاریخ تو مقامی لوگوں کے دلوں میں اب بھی موجود ہے یہاں کی وادیوں میں ایک ایسی تحضیب اور یگا نکت پائی جاتی ہے جو اس علاقے سے باہر اس کے اطراف کے کسی کلچر سے مطابقت نہیں رکھتی ہے بلی کی ایک جدہ گانا وجود کا پتا دیتی ہے اس علاقے میں پائے جانے والی نسلی اور لسانی فرق اور تحضیبی رنگوں کے بدلتے ہوئے حالات کے باوجود ان کے لباز طرز تامیرات رکس موسیقی رسم و رواج قدمی تہوار یہ سب تحضیب اور ثقافت کے وہ اناثر ہے جو اس پورے خطے میں اتفاق اور وجود میں نہیں آئے ہے بلی کی ماضی میں ایک لمبی مدد تک مشتری کا معاشر کی وجہ سے پروان چڑے ہیں تاریخ اور آثار قادم کے یدید تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کی مقامی کلچر اور روایات کے علاوہ یہاں کے بہاروں اور چٹانوں پر اس علاقے کے حکیموں اور سپسلاروں کے نام جڑے ہیں یاسنگ کے جو عظیم جنگی جون لوگ گزرے ہیں ان سپسلار اور بہادر لیٹروں کا نام صفحہ آویل میں راجہ گوہرمان بڑل بدنگ مہری اور بھی بہت ایسے لوگ تھے جنہوں نے مختلف جنگوں میں بحثیت یا نلوں کے کام سر انجام دیئے ہیں جن کے مقبر یاسنگ کے مختلف گاؤں میں موجود ہیں یہاں کی تاریخی مقامات اور آثار قادمہ میں ہیں مدوری قیلہ دورخن قلمت خن تخت و ختم جس میں بے شمار مقامات اور بھی ہیں ان میں سملک آثار تاج مغل یاسنگ کا سب سے پرانا تاریخی گرر پرانی چکیا اور بھی ایسے مقامات دیکھنے کو ملیں گے جو کہ یہاں کی تاریخ کو دھرہ دیتے ہیں یاسین سیاحتی اعتبار سے دنیا کا دل کے شور منفرد ترین خطہ ہے یہاں کے بلند ترین پہاڑوں کے علاوہ برپانی زخائر یعنی کلیشیر سرزمین پر بہت بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں جو ایک عجوبہ کا منظر پر شکر رہے ہیں برفوش پربطوں کی دامن میں یہاں کی وادیاں جیلے دریاوں کے حسین نظارِ جنتِ ارضی کہلاتے ہیں قدرتین طوفوں کی طرح انمولی یہاں کی تاریخ اور ثقافت بھی ہے ہزاروں سال پرانی تحضیب کی نشانیات دنیا کے سیاہوں کو دعوتِ نظارہ دیتے ہیں یہاں کے پہاٹ بیش قیمت جواہرات اور ثنتی مدنیات سے برے ہیں جن میں سونال، لوہا، گندک، سنگی مرمر، یاکوت، کوئلا اور بھی دگر بیشمار قیمتی مدنیات شامل ہیں یہاں کے زین تہواروں میں دخمِ رضی، حیماس، تھیمیشنگ، شاملی جو اس علاقے میں کہی سجیوں سے چل کے آئے ہیں یہاں کے فلنگ کی بات کی جائے تو اس علاقے میں عالی نسل کے زیب، خوبانی، چھیری، بادام، نشپاتی، بیر، اکھروٹ اور دودھ وغیرہ ہے یہاں کے پہاروں پر مختلف قسم کے جڑی بھٹیا پائے جاتی ہے جو یہاں کے مقامی لوگ عوضیات کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں یاسنگ کی مقامی کھیلوں میں پولو، رساکشی، گلی ٹنڈا وغیرہ شامل ہیں یہاں کی تاریخ پرانی روایتوں اور کہانیوں کی شکل میں نسل درنسل یہاں کے لوگوں میں چلی آ رہی ہے یہ وادی گلگت سے 145 کلومیٹر کے فیصلے پر ہے موسیقا موسیقا